موسکر 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 آدھا چمچ حلدی سو آدھا نسان نمک انہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے کیونکہ سوکھا حلدی ہے جل جائے گا اور توراں تس کے بعد ہم نے چاول کو چاول کڑھائی میں ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے ہم ملا دیں گے اسے آدھا سے ایک منٹ تک بھون لیں گے تاکہ اچھے سے سب مکس ہو جائے دیکھ سکتے ہو بہتی خوبصورت کلر آیا ہوا ہے اور کھانے میں ہی اتنا ہی ٹیسٹی اور لا جواب ہے سیمپل ریسپی لیکن پرفیکٹ ہے آپ ایک بار ضرور ڈرائی کیجئے تو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے اور اپنے پیارے پیارے انگوہ سے ارکا نہ نہ بھولیں تھائنکی سو مچ یہ میرے حجبن کی ریسپی ہے کیونکہ میں اپنے بچوں کے پاس جب چلی جاتی تو میرے حجبن یہی بناتے ہیں اگر بچ گیا چاول تو کھائی کر لیتے ہیں اور انہیں بہت پسند ہے یہ ریسپی میں ان کی ریسپی آپ لوگوں سے ارکی ہوں تھائنکی سو